اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے زرملک افریوی اور آپ سب کو زرملک ٹی وی کی چینل پر خوش آمدی دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کس حد تک پہنچ چکا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ انسان کے پنگر پرینٹس کیسے کام کرتا ہے کیا سب لوگوں کے پنگر پرینٹس ایک دوسرے سے الگ ہے یا ایک جیسا ہے اور کیوں ایک آدمی کی موبائل دوسرے آدمی کی پنگر پرینٹس سے نہیں کولتے اس سب سوالات کے جوابات ہم تفصیل سے جانیں گے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ پنگر پرینٹس کیسے کام کرتا ہے ناظرین انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیرے تب نمدار ہونے لگتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ میں چار ماہ تک پہنچ جاتا ہے یہ لکیرے ایک ریڈیای لہر کی صورت میں گوشت پر بننا شروع ہوتی ہے اور ان لہروں کو بھی پیغام ڈی این اے دیتا ہے مگر خیرت کی بات تو یہ ہے کہ پڑھنے والے لکیرے کسی بھی صورت اس بچے کے جدہ امجد اور دیگر روئے عرض پر موجود انسان سے مل نہیں کاتے گویا لکیرے بننے والے اس قدر دانہ اور خکمت رکھتے ہیں کہ وہ کربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہے اور جو دنیا میں نہیں رہے ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کے شیپ اور ان کی ایک ایک ڈیزائن سیبہ خبر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کے انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسے ڈیزائنر کوئی ہے مجھ جیسے کاریگر کوئی ہے مجھ جیسے آرٹسٹ کوئی ہے مجھ جیسے مسور کوئی ہے مجھ جیسے تخلیق کار اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف اشارہ کرتے ہیں خیرانگی کے انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنیاد پر فنگر پرنٹس مٹ جاتی ہے تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیرے جن میں ایک خلیے کی بھی کمی بیش نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتی ہے دوستو یہ تا آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ایسے اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بلائیکن پر کلک کریں تاکہ میرا نئے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے موسیقی